آج باہر رات گزارنی پڑے گی میری جو جگہ ہے وہ سونے گی وہ نہیں ہے کوئی ٹکانہ نہیں ہے گھر میں سوتا تھا میں گھر کو ننٹالے لگوا دی ہیں اب تو میری جو رات ہے آج والی وہ مجھے رکھتا ہے آج مجھے باہر گزارنی پڑے گی مجھے باہر گزارنی پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ کے فجل و کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو مامو کا گھر کے ساتھ ہی میں یہ ساتھ ہی جو زبردست محول ہے میں وہ دکھانے کے لئے میں یہاں پہ آیا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گندم جو ہے یہ پک چکی ہے بلکل گندم بلکل پک چکی ہے اور میں نے کل میں نے دیکھا تھا کل میں نے اس جگہ پہ دیکھا تھا کہ یہ جو خجور وغیرہ ہیں اور یہاں پہ لیمو کے درخت بھی ہیں اور کافی ساری بکریاں ہیں یہاں پہ میں آج آپ کو یہاں کے یہاں کا ریویو دکھاؤں گا بکریاں ہیں یہاں پہ انجن وغیرہ لگے ہوئے ہیں بول لگے ہوئے ہیں تو میں آپ کو ان کی ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا بہت ہی کیوٹ سا محول ہے دیسی محول ہے زبردستہ تو چلتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سورج جو ہے غروب ہونے والا ہے تقریبا ٹائم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹائم کیا ہونے والا ہے ٹائم 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 آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ بج کے چون منٹ ہیں تو سامنے وہ دیکھیں انجن آپ کو نظر آ رہا ہو کہ میں ساتھ بھی جا کے اس کی ویڈیو بناوں گا یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے یہ ہے سوانجنے کا درخت باٹے کا درخت اور ساتھ جو ہیں یہ آپ کو بکریاں نظر آ رہی ہیں بہت ہی پیاری پیاری بکریاں ہیں یہ مامو گلوں کی بکریاں ہیں تو کل میں نے ان کو دیکھا تھا میں نے کوشش کی تھی یہاں پہ آ کر ویڈیو ان کی بنانی کی لیکن یہاں پہ بچے تھے تو میں نے یہاں پہ ویڈیو نہیں بنائی یہ بریٹو کی باٹی پڑی ہوئی ہے تقریباً میں نے دی تھی ان کو میرا کام ہے یہ دیکھیں آپ لیمو کا درخت یہ لیمو کا درخت ہے اور سامنے جو ہے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے یہ والی یہ جو بکری ہے چھوٹی یہ بہت پیاری لگ رہی تھی تو میں نے اس وجہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کی ویڈیو بنا کے یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیاری بکری ہے میں نے ادھر جو ہی اپنی بائک ٹھہرائی ہے تو یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بکرییاں آ کر انہوں نے بائک میری کو گھیر لیا ہے اور یہ ان کی ایسے لگ رہی ہیں جیسے یہ بائک کی میکینک ہوں انہوں نے شروع کر دیا ادھر ادھر بائک کو چومنا اور ادھر دیکھیں یہ بھی آ گئی ہے یہ میرے پاس آ گئی ہے یہ جو میری بائی رہنا اس کو کھانا شروع کر دیا یہ دیکھیں اب در رہی ہے اب آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ انجن یہ مامو والوں کا انجن ہے یہ جو ساتھ ہی لگی ہوئی ہے یہ ہے آئل کی ڈرمی وہ ساتھ ہی جب آئل بلو مارتا ہے ریزل بلو مارتی تو اس کا جو آئل ہے ادھر جاتا ہے تو یہ ہے اس کا نیچے پنکھا وغیرہ لگا ہوا ہے انہوں نے لگایا ہوا ہے یہ ہے ادھر پانی جاتا ہے یہ بھی انہیں کی فصلے ہیں یہ بھی ساری انہیں کی فصلے ہیں اور یہ ساری جو زمین ہے یہ مامو والوں کی ہے ساری زمین یہ بھی انہوں نے گھاس وغیرہ جو ہے یہاں پہ وگایا ہوا ہے جو آج کی ویڈیو ہے وہ بنانے کا مقصد میرا ادھر آکے یہ تھا کہ میں آپ کو آج ایک نیو لک دکھا ہوں نیو جگہ دکھا ہوں تاکہ آپ میری ویڈیو دیکھ دیکھ کر بور نہ ہو جائیں اس وجہ سے میں آج آیا ہوں میں نے سوچا میں آپ کو آج ایک نیا وزٹ جگہ کی نئی جگہ کی وزٹ کرواتا ہوں میں آپ کو اس طرح کے دیسی ماحول ہوتے ہیں اس طرح کے دیسی انجن وغیرہ میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں تو جو ہے اس وجہ سے میں آج باہر آیا ہوں باہر میں نے ویڈیو بنائی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے لئے کچھ نیا لے کے آؤں اور میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انٹرٹین کروں اس جگہ پہ بہت گرمی ہے اور میں میری شکل دیکھیں پسینہ پسینہ ہو گئی ہے میں صرف پانچ منٹ کے لئے یہاں پہ آیا تھا میں نے اس وجہ ہمیں ویڈیو بنا لیتا ہوں لیکن میرا تو میرے تو ہشری خراب ہو گیا یہاں پہ آگئی یہ جو گھر ہے اس کے ساتھ ہی وہ میرے امیبو رہتے ہیں اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ میرے امیبو رہتے ہیں اور یہ جو دیوار دن ازنا رہی ہے یہ ساتھ ہی جہاں پہ کل میں نے ویڈیو بنائی تھی یہ میرے بڑے مامو اور سکتے چھوٹے مامو کا گھار ہے یہ بکریاں وغیرہ بھی انہی کی ہیں اور یہ انجن وغیرہ لگا ہوا ہے یہ میرے مامو ہیں سمجھیں ایسے ہی سمجھ لیں میرے مامو ہیں کزن ہیں میرے یہ ان کی ڈگی وغیرہ ہے اور یہ جو ہے زمین یہ بھی انہی کی ہے یہ میں نے آپ کو کل مسجد دکھائی تھی اس زگاہ پہ تو چلتے ہیں جو مین ہماری بات تھی اس بات کے اس بات پہ چلتے ہیں مین ٹوپک کے اوپر میں نے آپ کو ویزٹ بھی کروا دیا میں نے آپ کو انٹرٹین بھی کر دیا اور مین بات پہ چلتے ہیں جو میری بیگم کے ساتھ لڑائی ہے وہ لڑائی جو ہے وہ طول پکڑ گئی ہے انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ گھر کو لوک کروا دیے ہیں اور انہوں نے بڑے سے بڑے سے تالے لگا دی ہیں گھر کو گھر کو جو ہے وہ بڑے دال تالے لے کے آ گئے تھے کل کل ہی تو انہوں نے گھر کو جو ہے بیگم صاحب نے دوبارہ تالے لگوا دی ہیں مجھے جہاں تا خیال ہے وہ گھر کو جو ہے ہڑپنا چاہتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب مجھے وہ دوبارہ مل سکے گا مجھے گھر میرا وہ اب جو میری رات ہے یہ مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ مجھے آج کی رات جو ہے دوبارہ یہ سڑک پہ گزارنی پڑے گی میں بہت پریشان ہوں پلیز میرے لیے دعا کریں پلیز میرے لیے دعا کریں اور میں کنفیوز ہوں میں کیا کروں مجھے آپ کوئی سجسٹ کریں کوئی مجھے طریقہ بتائیں کہ میں اس جو رولے سے نکل سکوں پلیز میرے حق میں بہت زیادہ دعا کیجئے بڑے تالے لگا دیئے ہیں آج تو مجھے تقریبا جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے دوبارہ جو ہے اب آج باہر رات گزارنی پڑے گی میری جو جگہ ہے وہ سونے گی وہ نہیں ہے کوئی ٹکانہ نہیں ہے گھر میں سوتا تھا میں گھر کو انہیں تالے لگوا دیئے ہیں اب تو میری جو رات ہے آج والی وہ مجھے رکھتا ہے آج مجھے باہر گزارنی پڑے گی تو ملیں کے نیکسٹ ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی پلیز مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے تو پلیز میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے شیئر کا مجھے بینیفیٹ مل سکے اور میں جو ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکوں تو میرا جو مائنڈ ہوتا ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں دوسروں کے ہیلپ کروں یہی سوچ کہ میں نے یہ چینل بنایا ہے تاکہ میں کچھ بنوں اور میں دوسروں کے بھی ہیلپ کروں